اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ہے ہم نے ورٹیبرٹس کی جو کٹنی کی ویرییشنز ہیں لارول سٹیج پر کیسے ہوتی ہیں امبریو ریول پر کیسے ہوتی ہیں اڈرن سٹیج پر کیسے ہوتی ہیں ہم نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو ورٹیبرٹ ہیں ان کے دو کٹنیز ہوتے ہیں جو کہ ان کی ایبڈومائنل کیوٹی کی پوسٹیریر سائٹ پر بیک سائٹ پر موجود ہوتے ہیں اور ہر ایک کٹنی ایک اروٹا کی سائٹ پر ہوتا ہے یہ جو ہے کوٹ ہے کونیکٹیو ٹیشو کا رینل کیپسول جو ہوتا ہے رینل میڈولا کیا ہوتا ہے یہ کیڈنی کا جو اندر والا پورشن ہے یہ وہ ہوتا ہے اور رینل کارٹیکس کیا ہوتا ہے جو کیپسول ہے اور جو میڈولا ہے اس کے درمیان کا ریجن ہے اور جو سٹرکچر اور فنکشن ہے ورٹیبرٹ کیڈنی کے وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں vertebrate کے گروپ پر depend کرتے ہوئے اور ان کی developmental stages پر depend کرتے ہوئے تین طرح کے vertebrate kidneys ہیں pro nephrose ایک تو اس vertebrate کے پہلے گروپ پر depend کریں گے پھر developmental stages پر بھی depend کریں گے کہ آیا وہ larval stage پر ہے adult stage پر ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ تین ہوتے ہیں pro nephrose, meso nephrose اور پھر meta nephrose یہ صرف short time کے لیے vertebrate جو embryo ہوتا ہے اس کے اندر appear ہوں گے اور یہ یعنی کہ سارے جو mammals کے embryo ہیں اس کے اندر appear نہیں ہوتے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ vertebrate جو ہیں اس کے اندر جو pro nephrose ہے وہ پہلا osmo regulatory اور excretory organ ہے embryo کا تو کچھ میں جو ہے pro nephrose جو ہے پہلا osmo regulatory اور excretory organ ہے embryo کا dead pole اور یعنی کہ جو amphibian larvai ہوتے ہیں اس میں یہ بنتے ہیں دوسرے میں hack fishes میں جو ہے یہ functional kidney رہتا ہے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ early stages کی دراؤن amniots کی جس کے اندر amniotic layer ہوتی ہے اس کی protection کے لیے اس کے ایک کی اور یا پھر embryo کی اور metamorphosis اور جو shape change کا phenomena ہوتا ہے جیسے کہ جو amphibians ہیں ان کے اندر میسوں نے froze ہوتی ہیں انہوں نے replace کر دیا ہے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے functioning embryo embryonic kidney ہے بہت سے vertebrate کا یعنی کہ بہت سے vertebrate میں یہ embryo level پر ہوتا ہے اور adult fishes اور amphibians جو ہیں ان کے اندر metanephrose ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو metanephrose ہے وہ adult reptile bird اور mammal میں ہوگا جو pro nephric ہے یہ یعنی کہ interior ہے body cavity کا ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ body cavity کے interior region میں ہوگا اور اس کے اندر filtration unit کام ہوں گے mesonephrose جو ہیں اس کے اندر filtration unit زیادہ ہوں گے اور جو ہمارے پاس metanephrose ہے اس کے اندر ان سب سے زیادہ جو ہے filtration units ہوں گے تو metanephrose کے اندر اور زیادہ یعنی کہ بڑھتے جائیں گے اور پھر وہ کریں کہ یہ جو filtration unit ہیں یہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ فیس کریں جو external osmotic issues ہیں فریش وارٹر کے یعنی کہ اس کے ذریعے سے یہ جو external environment کے excretary issues ہیں osmoregulatory issues ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے filtration units جو ہیں جن کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے وہ میزوں سے meta کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو یہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ ان سب issues کو جو ہے فیس کر سکتے ہیں تو اس سارے میں ہم نے دیکھا کہ دو کیڈنی ہیں ایوٹا کی ہر سائٹ پر ان کے back میں abdominal cavity کی ہوتی ہیں باہر ایک coat ہوتا ہے connective tissue کا جیسے رینل capsule کہتے ہیں inner portion جیسے رینل medula کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان آ رہا ہوتا ہے رینل cortex پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یعنی کہ develop mental stages پر depend کرتے ہوئے vertebrate group پر depend کرتے ہوئے مخلف کیڈنیز سٹیجز ہیں pro nephros یہ larval stage پر ہوتے ہیں vertebrate پر ہوتے ہیں لیکن سارے میں millions میں یہ نہیں ہوتے کچھ میں تو یہ یعنی کہ through out life functional رہتے ہیں یعنی کہ larval stage کے واسط بھی جیسے کہ hair quishes میں اور ان کے اندر filtration unit کام ہوتے ہیں جو میزو نیفروز ہوتے ہیں یہ یعنی کہ adult stages پر ہوتے ہیں fish کے amphibian کے ان کی metamorphosis کے دریان ہوں گے amniotes میں ہوں گے اور adult stages پر reptile کی اور bird اور mammals کی metanephric kidneys ہوتے ہیں جو ہمارے humans کے kidneys ہیں جب اس سے adult بن جاتے ہیں تو وہ بھی metanephric ہوتے ہیں next year ہم نے اس کے اندر filtration unit دیکھے کہ میزو میں پرو نیفروز سے زیادہ ہوں گے اور میٹا میں میزو سے زیادہ ہوں گے اور یہ نہیں اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں regulatory issues جو ہیں ان کو face کر سکیں جو کہ twisted environment کے ہوتے ہیں aquatic environment کے ہوتے ہیں پھر fresh water کے ہوتے ہیں تو next جو ہے اب ہم اس میں دیکھیں گے مختلف organisms اور ان کے اندر kidneys دیکھیں گے جو sharks ہیں اور ان کے جو relatives ہیں اچھا یہ سب جو ہے carterigenia species ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہئے یہ sharks جو ہیں amoniotelic ہیں یہ جو ہے release کرتی ہیں باقی ساری fishes جو ہیں وہ amoniotelic ہیں یعنی کہ وہ amonia release کرتی ہیں لیکن جو shark ہے یہ ureotelic ہے یہ ureia release کرتی ہے اور یہ sharks اور skates یہ ساری carterigenia species ہیں اور ان کے اندر میزو نیفرک kidneys ہوتے ہیں جس نے ان کی osmore regulatory problem کو solve کر دیا ہے جو different ہوتے ہیں بونی fishes سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئنس کو pump کرنے کے بجائے ان کی باڈی سے باہر kidneys سے ان کے اندر rectal gland ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ concentrated salt solution release کرتے ہیں water loss کو balance کرنے کے لیے ان کے اندر دو organic molecules ہوتے ہیں ureia ہوتا ہے اور tri methyl amine oxide ہوتا ہے ان کے body fluid کے اندر جو کہ osmotic pressure جو ہے بڑھا دیتا ہے سی وارٹر سے زیادہ کر دے گا ureia جو ہے ڈینیشیر کرتا ہے protein کو اور انھیویٹ کرتا ہے انزائم کو جبکہ جو tri methyl amine oxide ہے یہ اسے stabilize کرتا ہے activate کرتا ہے مل کر جو ہے proper ratio میں ایک دوسرے کے counteract یعنی کہ ایک دوسرے کے fenomena جیس طرح cancel کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسموٹک pressure بڑھا دیتے ہیں اور یہ یعنی کہ overall disturb نہیں کرتے ہیں انزائم یا protein کو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو reciprocity ہے اسے ہم counteracting osmolite strategy کہتے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی دوسری fishes اور invertebrate ہیں جنہوں نے same mechanism جو ہے adopt کیا ہے اور ان کے اندر یعنی کہ pair ہے counter counteracting osmolite pressure body fluid کا بڑھانے کے لئے next teleost fishes دیکھنے سے پہلے ایک بار میں آپ کو sharks کا کوئی review دے دیتے تو اس میں ہم نے دیکھے شارک اور ان کے جو relatives ہیں ان کے اندر کون سے یعنی کی جو cartergynese fishes ان کے اندر میزونیفرک kidneys ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کے مثائل جو ہے حیل کر دی ہیں جو کہ different ہیں bonifixes سے اب اس کے اندر نا یعنی کہ بہت اہم phenomena ہوتا ہے جیسے osmolite strategy کہتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ trimethyl aminoxide ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے yuria ہوتا ہے ٹھیک ہے جو yuria ہوتا ہے یعنی کہ یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے opposite کام کریں گے اچھا پہلے آپ نے اس میں کیا بتانے کہ ان کے اندر میزونیفرک kidneys ہیں اور یعنی کہ اپنے مثال کو جو کہ bonifixes سے different ہیں انہیں جو ہے solve کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے osmolite strategy میں بتانا ہے کہ yuria denager کرتا ہے protein کو جو ہمارے پاس trimethyl aminoxide ہے وہ اسے activate کرتے تو اوبرالے دوسرے کو contract کرتے ہیں اور osmotic pressure جو ہے بڑھا دیتے ہیں اور بوسیفشز نے بھی یہ mechanism جو ہے adopt کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر یعنی کہ ions کو باہر pump کرنے کی بجائے ریکٹل گلینڈ ہے جو کہ sodium chloride کا solution جو ہمارے ایکس کریٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہنے کہ اس طرح کے counteracting پہ اور آپ کو بہت سے invert tablet میں fishes میں دیکھنے کو ملیں گے اب نیکسٹ جو ہے ہم نے teleoast fishes کا دیکھنا teleoast سب سے زیادہ advanced boni fishes ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہنے ہے کہ جو بہت سے teleoast fishes ہیں ان کے اندر mesonaphric kidneys ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جو body fluid ہے fresh water fishes کا وہ hyper osmotic ہوتا ہے fresh water کے آجا sharks میں ہم نے دیکھا کہ وہ sea water میں تھی تو وہ یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ pressure osmotic پرش یعنی کہ پانی زیادہ رکھتے ہیں لیکن جو ہے ان کے اندر solute زیادہ ہوتا ہے یا hyper osmotic ہوتی ہیں fresh water کے نسبت پانی ان کی body میں enter ہوتا ہے بہت زیادہ یعنی کہ hydration جو بلوٹنگ کا phenomenon ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پھول جاتے ہیں پانی کے وجہ سے same time میں جو body ہے body کے جو lines ہیں وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو fresh water fishes ہیں وہ یعنی کہ زیادہ پانی نہیں پیتی وہ زیادہ پانی اسی لیے نہیں پینگی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو body's ہیں ان کا mucus ہوتا ہے جس سے یعنی کہ یہ stem کرتی ہیں inward water اور دوسرا ان کی body میں mucus بھی ہوتا ہے جو کہ water کی inward moment کو جو ہے یعنی کہ stem کرتا ہے یعنی کہ وہ پانی کو اندر نہیں آنے دے گا سٹم ہم کہتے ہیں جس طرح وہ ship ہوتی ہے اس کے ایک تختہ لگا ہوتا ہے بڑا سا لگا دیتی ہیں دا کسی water یا پھر river water اندر انٹر نہ ہو آجا اب یہ absorb کرتی ہیں salt اور lines کو active transport سے gills کے ذریعے سے اور یہ یعنی کہ large volume water کا dilute urine کی شکل میں پیدا کرتی ہیں اور بہت سے جو animals ہیں جو کہ c میں ہوتے ہیں اور بہت سے جو میرائن boni fishes ہیں ان کے جو ہیں یعنی کہ fresh water ancestor ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرائن fishes ہیں انہیں different problem جو ہے face کرنی پر بہت سے group animal یعنی کہ evolve ہو گئے ہیں سی میں اور بہت سے جو boni fishes ہیں ان کے fresh water ancestor پھر بغیرے ہیں کہ جو میرائن fishes ہیں ان کا different problem ہے پھر water balance کا ان کے جو بوڈی fluid ہے وہ hyposmotic ہوتا ہے سی water کے مقابلے میں اور پانی ان کے body کو leave کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں dehydration ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے جو میرائن fishes ہوتی ہیں وہ بڑی مقدار میں پانی پیتی ہیں اور sodium coloride اور potassium iron جو انہیں secretary cell سے خارج کرتی ہیں ان کے جو ہیں اور وہ اس سے جو ہے ریلیس کر رہی ہوتی ہیں گلز کے ذریعے سے نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ channels ہیں plasma membranes جو actively transport کرتے ہیں multi valent ions جو ابنڈنٹ ہوتے ہیں سی وائر میں جیسے کیلشی کو کریں گے میگنیشیم کو کریں سیلفیڈ کو کریں گے extracellular fluid سے باہر اور neuron tubes میں کریں گے پھر وہ کہہ رہے گے آئنس پھر excrete ہوتی ہیں concentrated urine کی شکل میں کچھ fishes جو ہیں انہیں fresh water salt water یعنی ان دونوں کا سامنا کنا پڑتا ہے جو new bone Atlantic cell moon ہے وہ نیچے کی طرف downstream میں چلی جاتی ہے fresh water stream سے جہاں پہ انہوں نے بیٹھتی ہوتی اور وہ سی میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئنس کو pump کرنے کی بجائے جیسے انہوں نے fresh water میں کیا سیلمون اب سال سے چھوٹ کارا پانا چاہتی ہے پھر وہ کہ کچھ سال وقت سیلمون ہے سی سے fresh water میں پھر ایس پان کرنے انڈی دینے چلی جائے گی جب جب وہ جائے گی پھر 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 سیلمون پھر سیمپل سا دیکھنا ہے پہلی بات یہ موسٹ ایڈوانس پونی فیش ہیں میزونیفرک کیڈنیز ہوتی ہیں اور پھر جو فریش water میں رہ رہی ہوتی ہیں زاہر سی بات ان کے اندر پانی چل جاتا ہے جب جسے یہ یورین سے ریمووو کر دیتی ہیں لیکن یہ زیادہ سے زیادہ پھانی پیئیں گی water کو گین کرتی ہیں اور پھر وہ کچھ کو دونوں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جیسے کہ جو نیوبورن ایٹلانٹک سیلمون ہوتی دونوں لائفز گزارتی پہلے انڈے دیتی پھر وہ ہم نے ایمفیبین برڈ ریپٹائل دیکھیں گے اور یہ بس لاسٹ ہے تو جو ایمفیبین کا کڈنی ہے وہ فریش وارٹر فیش کی طرح ہے جو کہ سپرائزنگ نہیں ہے کیونکہ زندگی کا بڑا حصہ فریش وارٹر میں گزارتے ہیں اور جب لینڈ پر ہوتے ہیں تب بھی گیلی جگہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ پانی اور آئنس کو اپنی فوڈ اور ڈرنگ سے لیتے ہیں سکین سے لیتے ہیں اور یورینری بلیڈر کے ذریعے سے لیتے ہیں جو لوز ہو رہا ہوتا ہے اور اسے بچاتی ہے پھر کہ یورینری بلیڈر فروک کا سیلیمنٹر کا اہم پانی اور آئنس کا ریزروائر ہے جب انوارمنٹ ڈرائی ہو جاتا ہے تو بلیڈر بڑا ہو جاتا ہے تاکہ یوریت زیادہ سٹور ہو اور اگر انفیبیون ڈی ہائیڈرٹ ہو رہا ہے تو برین ہارمون ریلیز ہوگا یعنی پیغام بھیجے گا بلیڈر کو اس کی جو ہیں جو وارٹ ہے وہ اسے لیوز کرے اور باڈی کے انتر ہو جائے تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا تو اس میں دیکھنا ہے کہ ان کا کرنی فریش وارٹر فش سے ملتا وارٹر لے رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ یورینری بلیڈر سے لے رہے ہوں گے جو کہ پانی اور آئین کا ایک اہم سورس ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں سے یہ وارٹر گین کر رہے ہوں گے پھر وہ کہہ رہے ہے کہ یورینری بلیڈر پانی اور آئین کا اہم رسورس ہے فرم نے وہ کونٹریکٹ کرتا ہے ایوپریشن کے ذریعے سے تاکہ بیلنس ہو جائے تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ پریش وارٹر سے ملتے ہیں اور پانی اور آئین کو فود ڈرنگ اور سکن سے لیں گے ٹھیک اور یورینری بلیڈر سے جو ایوپریشن کے ساتھ کونٹریکٹ ہو تو ہاربود اس سے وارٹر ریلیس کرائے گا دیکھ جو آپ ریپٹائلز کا دیکھتے ہیں اور ساتھ ہم برڈ اور میمل کا بھی دیکھتے ہیں ان سب میں میٹانیفرک کیڈنی ہوتا ہے پہلے بات دو یہ اور سب زیادہ پیچیدہ کیڈنی ہیں اور ان کے اندر جو بہت زیادہ میٹابلیزم ہو رہا اسے یہ بہت سوٹ کرتے ہیں پھر وہ اندر سالٹ زیادہ ہوگا ڈیزرٹ میں رہنے والے اور میرائن سمندر میں رہنے والے جو ریپٹائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سالٹی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں سمندر کا کھارا پانی پی رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی کو لوز کرتے ہیں ایوپوریشن سے اپنے یورین سے کرتے ہیں پھر وہ کہیں کہ جو میجر سائٹ آوٹر لوز کی وہ لنگ ہیں ایوپوریٹیف لوز سے بچنے کے لیے بہت سے میمل جو ان کی نیزل کیابیٹیز ہیں جو کہ کاؤنٹر کرنٹ ایکس چینج سسٹم کی طور پر کام کرتے ہیں جب انہیل کرتا ہے انیمل تو ہوا نیزل کیابیٹی سے گزرتی ہے اور جو ارد کے ٹیشیوز ہیں اس کے ذریعے سے وارم ہو جاتی ہے اس پروسس میں جو ٹمپریچر ہے وہ یعنی کم ہو گئے کیونکہ اس نے وارم نیزل کیابیٹی کو پھر وہ یعنی ہوا کو دے دی تو اس میں ٹیشیو کا ٹمپریچر ڈراؤ ہو جائے گا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہوا لنگس میں جائے گی تو وہ مزید گرم ہو جائے گی مزید اس میں نمی آ جائے گی ایکسیلیشن کے دوران پہلے اس نے ٹیشیوز سے لی اور پھر لنگس میں مزید اس نے وارم ہو جائے نہ نمی آ جائے نہیں ایکسیلیشن کے نہیں کرتا یہ میکنیزم ایکسپلین کرتا ہے کہ کیوں وہ جو کتے کی ناک ہوتی ہے ہمیشہ تھنڈی رہتی اور مائسٹ رہتی ہے تو پہلے تو آپ نے یہ بتانا ریپٹائل ہو برڈ مامل ہوں ان سب کے اندر میٹان نیفرک کیڈنیز ہیں اور پھر بتانا کہ ان کے اندر میٹابولیزم بھی زیادہ ہوتا تو یہ ایمفیپن سے بزادہ وارٹر لوز کر سکتے ہیں اور دوسرا جو میرائن میں رہنے والی ریپٹائلز ہوتی ہیں اور دوسری اور گنیزم ہوتے ہیں میمبرز کچھ ہوتے ہیں تو ان کے اندر سالٹ زیادہ جا رہا ہوگا اور پانی کا لوز ہوتا ہے ایوپریشن سے یورینیشن سے فیسز سے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ایکسس سالٹ سے چھٹکارہ پانی کے لیے نہ صرف ان کے پاس سالٹ گلینڈ ہوتے ہیں بلکہ جو ان کی آنکھ زبان کے نسطیق ہوتے ہیں اور سالٹ کو بلڈ سے ریموف کرتی ہیں پھر پانی کو لوز کرنے کے لیے ایک میجر چیز جو ان کے پاس ہیں وہ لنگ ہیں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کاؤنٹر کرنٹ نیزل سسٹم ہے اب ہوا آئی انہیلیشن کے دوران تو اس نے اردگرد کے جو ٹیشیوز اس کی وارمنس لے لی اس کا ٹیشیوز ہو گیا پھر کہہ رہی ہیں کہ جب یہ لنگ میں جائے گی اور زیادہ گیلی ہوگی وارم ہوگی اور پھر کیا ہوگا کہ ایکزیلیشن جب ہو رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ واپس ریسپاریٹری ٹیشیوز گزرے گی اور وارم کر دے گی ٹیشیوز کو تو ہمیشہ مائسٹ رہتی ہے اور کولڈ رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ سارا میٹانیزم بتانا ہے ٹھیک ہے کہ دوک کی نوز کیوں رہتی ہے اور پھر ٹیر لائک ڈروپ لیٹ کی شکل میں سالٹ جو ریمو ہوتی ہیں اور یعنی کہ ان کے اندر سالٹ کی کونسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے سی وارٹ پی رہے ہوتے ہیں سمندری پانی پی رہے ہیں خوراک کھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں جائیں گے پہلے میٹان آف فرک کیڈنیز ہیں اور یہ کمپلیکس ہیں زیادہ میٹابولی کریٹ ہے سالٹی چیزیں کھارے سمندری پانی پی سالٹ کی کونسٹریشن زیادہ ایوپریشن سے وارٹر کا لوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یورینیشن سے ہو رہا ہے فیسس کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ دوگ کی جو ناک ہوتی ہے یعنی کہ لنگ جو جس سے پانی ریموو ہو تھا تو اس کے لئے کاؤنٹر کرنٹ نیزل سسٹم ہے وہ کیسے ورک آوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے اور ٹیر لائٹ ڈروپ لیٹ کی شکل میں سارٹ ریمو کرنی ہے تو اس کے ساتھ اپنا لیکش اینڈ کرتے میرے چینل سبسکرائب کرنا مات پورے ملتے ہیں نیکس کسی ٹوپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ